وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْنَعْلَبِ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامبی وعالی علیہ و بارک وسلم تسلیمہ وفات سے تین روز قبل یبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرماتے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے بڑھے اور نبی علیہ الصلاة والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ کو کیا ہوا رسول اللہ کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو زیرہ اقدس پر پھیرتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکی زیادہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بے شک موت کے بھی اپنی سختیاں ہیں اور اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا آپ نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات مشکیز پانی کے بہائے گئے تب کہیں جا کر کچھ شفاکہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لائے گیا ممبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا ہاں جی اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ حوزِ کاؤسر ہے خدا کی قسم گویا کہ میں یہی سے اسے حوزِ کاؤسر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فرابانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دوراتے رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جنگلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جنگلے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری مائیں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مولد والد آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ کرام اسبان اللہ علیہ وآلہ وسلم ناغواری سے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو وقر کا دفاع ان الفاظ میں پرمایا اے لوگو ابو وقر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو وقر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جللہ شانہوں پر چھوڑ دیا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیا جائیں سوائے ابو وقر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لئے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مرد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہہ لوگو قیامت تک آنے والے میں ہر امتی کو ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمان بن عبی وکر خدمت اکلس میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سیدہ عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمان سے مسواق لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے مو سے نرم کی اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعب تھا اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعب دہن یقجہ کر دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تسریف لائیں پڑاتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تسریف لاتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے حضور نے فرمایا اے فاطمہ قریب آجاؤ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا تھا میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر وہ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کود کرنے والا ہوں اس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشہ روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے سب سے پہلے تم مجھ سے آملو گی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں پھر آنزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا آئیشہ میرے قریب آجھاؤ آنزرت نے ہاتھ آسمان کی طرح بلند کر کے فرمایا مجھے وہ عالی عمدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء صدقین سہدہ اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں صدقہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے صرف باریاں بھی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ نے فرمایا جبریل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ مجھے اللہ نیام کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جانا چاہتے ہیں فرمایا مجھے آلہ و امدہ رفاقت پسند ہے مجھے آلہ و امدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت آنجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکی زارو اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کے رضا و خوشنودی کے طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کے طرف جو غزبناک نہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے برباری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ حضرت کا وصال ہو گیا ہے مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا رسول اللہ کا وصال ہو گیا مسجد آہوں اور نالوں سے گونتنے لگی ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی ادھر اسمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ ماسوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سید نعمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار گلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا دو اللہ تعالی سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھی آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیئے کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست ہائے میرا پیارا مخلص میرا مخلص ساتھی ہائے میرا محبوب ہائے میرا نبی پھر آنجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آنجرت کا وصال ہو گیا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلہ بیٹھ کر رہوں آنجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارہ کر لیا تم نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو پھر کہنا لگی ہائے میرے پیارے بابا جان ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد کما تو حب یہ ہمارے پیارے رسول کے آخری ایام آپ کی رہلت کے ایام تک تھے آپ اللہ تعالیٰ کے فرمودات قرآن مجید کی جیتی جاگتی مثال تھے آپ نے بنی نو انسان پر جو احسان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوب ترین پیغمبر کا رہلت کے بعد محافظ و امیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت بیجئے اللہم صلی علیہ محمد وعلى محمد کما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم اینکا حمید وجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے روزہ نبی اور اپنے گھر کا دیدار کروائے آپ تمام لوگ آمین بھی کہیے اور اپنے لئے بھی دعا کیجئے وما لینا اللہ البلاق المبین